اسلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے یہ فری ہے جزاک اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکا واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفغه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اظلح المؤمنون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْضِ مَعْرِضُونَ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اس کے دل پر سیاہ نشان لگ جاتا ہے اور یہ سیاہ نشان اگر اللہ عز و وجل سے توبہ نہ کی جائے تو پھر دل کی سیاہی سیاہی کے یہ نکتے بڑھتے رہتے ہیں اور یہ دلوں کی خبیط بیماری دلوں کا سخت ہو جانا پتھر ہو جانا یہ بڑی خطر لاک بیماری ہے اس کا حناج اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا موت کو یاد کرنا قبروں کی زیادت کرنا کہ ٹھوٹی بھوٹی قبریں یہ انسان کو حقیقت کے بڑا قریب کر دیتی ہے قبر میں دفن ہونے والا صرف غریب فقیر ہی نہیں ہوا کرتا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی انہی قبروں کے اندر ہی دفن ہوا کرتے ہیں موت ایک ایسی حقیقت ہے جب انسان اس موت کو یاد کرتا ہے اس کے دل کے اندر گناہ کر کر کے سیاہی کے جو داغ لگے ہوئے اس کی آنکھوں سے آسو بہتے ہیں یہ اللہ کی طرح توبہ کرتا ہے رجوع کرتا ہے اللہ اس کے دلوں کو پاک اور صاحب کا دکھا یہ موت جو سب پر آنے والی ہے نہ اس نے کوئی آنی بچ سکتا ہے نہ جاہی بچ سکتا ہے نہ امیر بچ سکتا ہے نہ غریب بچ سکتا ہے ایک سوال میرے اور آپ کے لئے باقی رہتا ہے کہ ہم کس قسم کی موت کی تیاری کر رہے ہیں موت سے بچنا تو نہیں ہے موت سے چھٹکانا تو نہیں ہے موت سے پرار تو نہیں ہے موت میں تو آنا ہی آنا ہے سوال یہ ہے میں اور آپ کیسی موت کو ویلکم کرنے والے ہیں کونسی موت کو سینے سے لگانے والے ہیں ہماری زندگی کس حال میں گزر رہی ہے کہ اگر اس حال میں موت آنے ہی تو ہماری آخرت کا سفر جنت کی طرح ہوگا یا جہنم کی طرح ہم اجنمی مسافر فردیسی دو سات کے بعد چھوٹی جاتے ہیں تو کبھی دیکھا میں چہنے پر کتنے خوشی ہوتی ہے اور ہاتھوں میں کتنا بزن ہوتا ہے یا چھوٹی جا رہاں بیگم کے لئے بھی کچھ لے لوں بھائی کے لئے کچھ لے لوں دوستوں کے لئے کچھ لے لوں پڑوسیوں کے لئے کچھ لے لوں شامی کر رہا ہے خرید و فروغ کر رہا ہے مال جوا کر رہا ہے کیوں بھائی اتنی میند کیوں دو تین مہینے تو رہنا ہے دو تین سال کے بعد جامعہ اب ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا کچھ پیسے جیم میں ہوگے تو اچھا وقت گزرے گا مگر نہ چھوٹی مہینے کے لئے واپس آ جائے گے یہ چند مہینوں کا سفر ہے جس کے لئے ہم کتنا سوان اکٹھا کرتے ہیں اور ایک سفر ایسا ہے جس سے کبھی واپس نہ ہوگی جس سے کبھی رچو نہ ہوگا جو کبھی دنیا میں آنے کا موقع نہ دے گا اس کے لئے میں نے اور آپ نے کتنا سوان اکٹھا کرتے ہیں یہ موت سفر آنے والی یہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی جو انسانوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں سب سے افتر مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا سایہ چاہتا ہے حضرت عائشہ کے سر میں شدید درد ہے کہتی ہے وارکسہ ہائے میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے اللہ کی مبین نے کہا نہیں عائشہ بل وارکسہ بلکہ میرا سر میرے سر میں شدید درد ہے آپ پر بخار کا قلبہ ہوتا ہے بخار آتا ہے اتنی شدد ہے بخار کی آپ نے پھرنے پانی کا پیانا رکھا ہوا ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں پھر ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں پھر اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں موت غیب سے قریب پر ہو دیا رہی ہے صحابہ اس دن کو جمعات کے دن کو سوالات کے دن کو یاد کر کے روتے ہیں اس دن اللہ کے نبی پر بیماری نے حملہ کیا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے موت کو کس حال میں گلے سے لگایا آپ کے آخری لمحات کیا تھے آپ کے آخری لمحات میں کیے جانے والے کام کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحابے قرآن سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ میں نماز پڑھیں بیماری کی شدت ہے بیماری کا حال ہے بخار میں دب رہے ہیں لیکن دل و دماغ پر نماز چھائی ہوئی مجھے اٹھا کر بٹھاؤ میں نماز پڑھٹی ہے آپ کو محلایا جاتا ہے پھر آپ اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں آپ پر غشی کا دورہ پڑھتا ہے آخری لمحات ہے ایمان الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے آخری لمحات کے لئے فرماتے ہیں اللہ تیری لعنت برسے یہودیوں پر عیسائیوں پر انتخذوا قبول انبیائیہم مساجدہ ان یہودیوں پر لعنت اللہ کے نبی کیوں فرمانے کے عیسائیوں پر لعنت کیوں فرمانے کے فرمایا کہ ان ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادتگاہ میں بنانی سجدے قبروں پر تواف قبروں کے نظر قبر پر نیاز قبر پر غبہ قبر پر مقارا جاتا ہے قبر والے اللہ تیری لعنت برسے یہودیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادتگاہ میں بنانی آخری وسیعت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ کی زمانے مبارک سے جملے نکلتے ہیں الصلاة 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 وما ملکت اللہ نماز کا خیار کرنا نماز کا خیار کرنا نماز کا خیار کرنا اور اپنے نوکر چاکروں خداموں کا خیار کرنا حضرت عائشہ پر راتے ہیں اللہ کے نبی کی ملی آسلام کی ترہولیت ہوتی ہے اللہم بالرفیق العلا یہ سوال نگفتی ہے آہستہ 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 آپ کا ہاتھ زمین پر آتا ہے میں سمجھ جاتے ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے جناب کی قبروں کو لیکن حالت کیا ہے آخری خواہش کیا ہے آخری الفاظ کیا ہے آخری وسیعت کیا ہے نماز 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 کا خیار کرنا اپنے خادموں کا خیار کرنا سوچئے جس نبی علیہ السلام نے آخری لمحات میں وسیعت کی الفاظ ہمارے لئے کہے ہم نے نبی کی وسیعت پر عمل کیا ہے یہ نبی کی وسیعت کو ضائع کر دیا کتنے ہیں آج جن کو ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے جمعہ والے دن ہی مسجدوں کا دلاؤ کرتی ہے آگے پیچھے وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتے کتنے ہیں وہ جن کو یہ خم ہوتا ہے مغرب کی نماز کھڑی ہوتی ہے میں ادھر چولے میں ہنڈیا پکا رہا ہوں اگر ہنڈیا چھوڑ کر نماز پڑھنے جاؤں گا تو ہنڈیا جل جائے گی تجھے یہ خمد ہے میارے بھائی کہ ہنڈیا جل جائے گی اور اگر تو بے نماز ہو گیا تو یہ تیری چپڑی جہنم کی آن میں جل جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی ہے ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ کی مستی ہے موت رب کے قریب ہوتی ہے موت آپ پر اپنے پر بھیلاتی ہے حضرت عمر کو بناتے ہیں آخری لمحاتی ہے ذرا غور کی جیئے اللہ کے نبی کے خلیفہ مسلمانوں کے دوسری خلیفہ کو وزیعت کا طوری جا کرتے ہیں کہ عمر رات کا رات کے وقت اللہ کا حق ہے بندوں پر جس کو دین میں قبول نہیں کرتا ہے اور دین میں بھی اللہ کا حق ہے جس کو رات میں قبول نہیں کرتا ہے دین کا حق کیا ہے کہ اللہ کے لئے روزہ رکھا کرو جو ایک نبی روزہ اللہ کے لئے رکھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال دون کر دیتا ہے یہ دین کا حق ہے سارے ہفتہ کھانے پیٹے نہ گزارو سو بار کے دن روزہ رکھو جمعراض کے دن روزہ رکھو نبی نے اس سے پوچھا گیا یہ جمعراض اور سو بار کے روزہ کیوں رکھے کہا اس دن عمر اللہ کے درمار میں ملت ہوتے ہیں اور میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمر اللہ کے درمار میں پیش ہو تو وہاں پر کہا جائے کہ تیرے بندے میں روزہ رکھا اور رات کا بھی حق ہے کہ ساری رات ساری رات سو کرنا گزارو رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے قیام کی آرد میں تہجو کی نماز پڑھتے ہوئے گزارو اور یہ اول قیام و زیان اللہ گلنا پسد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حفظہ سے نراب ہو جاتے ہیں درامتے دیتے ہیں آسمان سے نہیں اترتی ہیں جمرائی آردے ہیں اور کہتے ہیں اے نمی حفظہ سے رجوع کیجئے کیوں؟ انہا قوامت سواما یہ پڑے روزے رکھتی ہیں اور پڑا تیام کرتی ہیں یہ دو عمل اس کے اللہ کو بڑے بھی پسند ہیں اور جنت کے اندر بھی یہ آپ کی اللہ میں بھی بنایے ہیں حضرت عمر کا وسیعت ہے آخری لمحات ہے عمر رضی اللہ عنہ یہ وسیعت سنتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ وسیعت کرتے ہیں فورد جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مونت حتم پر پھلا آئی ہے لیکن حالت کیا ہے کنڈیشن کیا ہے فجر کی نماز میں ہوئی ہے ہم میں سے کتنے ہیں جن کی معمول اور روٹین یہ ہے کہ فجر کی نماز بس جن میں حاضر نہیں ہوئی ہے کیا ہم بھی رسول اللہ کے امتی ہیں کیا ہم بھی اللہ کے ربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کیوں نہیں ہوتی رات کو فیلم دیکھنی ہے فیلم دیکھتے ہیں میں جب ایک دو بجے سوئے گئے تو فجر پہ کس کی نماز بلے گی رات کو مزدوری کرنی ہے گپے مارنی ہے دوست آئے ہوئے ہیں ان سے کچھہری کرنی ہے اب فجر پہ کس کی نماز بلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز منافق پر بھاری ہے عشاء کی نماز شہینے محراب مسجد میں کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے ظالم بار کرتا ہے آپ سمیل پہ یہ چاہتے ہیں کہ بے کوش بجاتے ہیں کوش آتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی کیا میں نے نماز پڑھ لی اس کا دیم نہیں جس کی نماز نہیں یہ کس کی میاں ہے یہ کس کی سوچ ہے یہ تینشن اس کو ہے جو کین فرم جنتی ہے جس کی چلے پہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے جنت کا دکر داخل کیا ہے جس کو اطلاع دی گئی تھی عمر میں نے راج پر گیا مجھے بڑا خصورت خسر نظر آیا میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا قریشی سردار نجوان کا ہے میں نے پوچھا وہ کون ہے کہا وہ عمر عمر خطار میں جو جنتی ہے کیا میری نماز پوری ہو گئی تھی عبداللہ عمر حضرت عمر کا سر اٹھا کر اپنی گول میں رکھنے دیں کہتے ہیں عبداللہ میرے سر کو زمین پر رکھ دو میرے سر کو خاک پر رکھ دو حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا میری گول میں رہی گھتے کہا نہیں میٹھو لیرے چہرے کو زمین پر رکھ دو جبوں کے سر کو زمین پر رکھتے ہیں اپنی گال کو زمین کی پڑی پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہو سکھتا ہے عبداللہ اللہ تیرے باب کو اس طرح خان دے کر رحمت کرتے اس کے دناہوں کو معاف کرتے یہ خم اور یہ ہم یہ فکر جس کا ہے جو عبداللہ سطاب ہے جو مولا کرتے تھے آسمان تھے اس کے جملے کو قرآن بنانی جاتا تھے جو یہ خواہشات کا اظہار کرتے تھے آسمان والا قرآن کے اندر رکم اتار گئے ان کی سورتہ ہم کس طرح کی زندگی گزار گئے اور کس طرح کے موت کی استخبار کے اندر ہمارے لمحات گزار گئے عمر رضی اللہ عن مردہ کے پا حضرت عثمان کی موت کا وقت آتا ہے قیلعے کے اندر قید ہے چھت پہ چل کر ظالموں سے سوار کرتے ہیں یہ مسجد اس نے خرید کر دیا تھا کہا عثمان تو نے خرید کر دیا تھا کہ اس کوئے کے پانی کا آج تم مجھے کوئی حق نہیں دیتے اتنے دنوں سے بے آسان عرب آخر آخر لمحات آتے گے لیکن آخر لمحات عثمان کے کیسے گزر رہی قرآن ان کے سامنے قرآن کی ترابط کر رہے ظالم دیوار پانی کے گھر میں آئی لاتے ہیں نائلہ کہتی ہے عثمان ظالم آج تیری چاہ دیواری کو پانی چھلان لگا کے آج آج آئی آخر لمحات میں میری توجہ اللہ کے کلام سے دور نہ کر میری نگاہ اللہ کے کلام سے دور نہ کر اللہ نے سوال کرے گا عثمان اپنی زندگی میں آخر یبن کیا کر رہا تھا میں قبل اللہ میں تیرے قرآن کی تمام کر رہا تھا ثالم میری گھدر کو کار رہے میں اور آپ کی زندگی کیلئے چاہتے ہیں میری اور آپ کی زندگی کس راہ کی راہ دی ہے علی رضی اللہ عن بردہ پر بہت کار بہت ساتھ لیکن کس حال میں بہت کو گلے لگاتے تحجد کی نماز اپنے گھر سے پڑھ کر نکلتے ہیں اس طرف کرتے ہوئے تصویحات پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہی ہیں اور دورانی مسجد اس سفر کی اندر اس رخ کی اندر آپ پر بار ہوتا ہے اللہ کے ربی پر موت آئی نماز کا ذکر ہے ابو بکر پر موت آئی نماز کا ذکر ہے عمر پر موت آئی نماز 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 اور قرآن کی طلابت کا ذکر ہے علی پر موت آئی رفجر کی نماز پڑھ لے اندھیر رو میں آئی کی میری اور آپ کی یہی جہیت ہے کی ہم نے نماز کو اتنی ہی عمل بھی سے پکنا ہے وگر نماز کر رجی رسول اللہ صلی اللہ علی و صلی اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں یہ روایت ہے سب سے افضل ترین عمل وقت پر نماز کی علائی ہے وہ عمل افضل نہیں ہے کہ آپ اور میں سو جائیں ورص صبح دس وقت اٹھیں نام اٹھیں ڈیوٹی پر جانے لگیں تو پہلے نماز پر رہے دیوٹی پر جلے جائیں یہ نماز کا وقت اللہ نے دوبارہ نہیں کیا سب سے افضل کام اہل ایمان کے لیے مواہد کے لیے مشرق کے لیے نہیں اہل توحید کے لیے توحید کو سمجھنے کے بعد سب سے عبدالکام یہ ہے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ نماز کے دوران بندہ اپنے رب سے ملاجیات کرتا ہے مفتنو کرتا بندہ کہتا الحمد اللہ رب اللہ ساری تعریفیں تہیر لیے مالی کہتا بندے نے میری تعریفیں بہنگ کی رسول اللہ صلی اللہ فرماتے یہ نماز دین کا ستون ہے کیا خیال ہے وہ چھت کھڑی رہی گی جس چھتوں کے ستون کو بھی رات کیا جائے ایک مندلی کے پانچ ستون ہیں پر پانچ ستون گر جائیں تو کیا وہ چھت بخاؤ رہی گی ایک مندلی نے کلمہ پڑھا مسلمان بن گیا لیکن وہ نماز سے نہیں پڑھتا پانچ وقت کی نماز وں کو تاریخ ہے اب یہ پانچ ستون گر جائے کیا یہ ایمان کی چھت باتی رہے گی یہ چھت تو گر جائے گی اس چھت کو بینا گفر والعبد ترک السلام نماز کا قارق کافر ہے نماز کا قارق مشرق ہے قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو مشرق نہ بنو رسول اللہ صلح فرماتے ہیں امیر تو انتو قاتل الناس حتی یشتد اللہ الہ اللہ وان محمد رسول اللہ ویقام السلام ویتام سکا مجھے بھگن دیا ہے میں کہتنوں کو کارتا جنا جاؤ میں جہاد کرتے میں ان لوگوں کی دفاع کی کارتے کارتوں اس وقت تک جہاد کا کارت جب تک اللہ کی توحید کو نہ مان لیں محمد رسول اللہ کو نہ مان لیں اس کے بعد بریک خلمہ پڑھ لیا کام ختم من قاد لا الہ داخل جنا ہر کنمہ کو جنا بجائے گا فرما نہیں ان کی کتر میں اس وقت تک کارتی ہے اللہ کی توحید کو مانے اور پھر میری نسال کو مانے نماز قائم کرے زکاة کی ادائی کی کرے جب یہ قام کر لیں پھر ان کا خون اور ان کی جان مجھ سے محفوظ ہے سوائے حق کے ساتھ اس کا کنمہ اکار ہے اس کا کلیمہ قبول ہے وہ نام نیحات مسلمان ہے اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں جو نماز کا تاریخ ہے جو ایک پر لیتا ہے چار پر لیتا ہے ایک نہیں پر اس نے اللہ کو علام مانا ہی نہیں اس نے اپنی خواہش پر منا کیا آپ نے اس کو دے گا ہے جس نے اپنی خواہش بنا دیا خواہش کہتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھتا اس کا دل کہنا ہے چل کوئی کفیل کا ٹائم ہے ویسے چھوٹے گھتی آتے گھنٹے کی چلو میں زہر پڑھ لیتا پڑھ ہوتی ہے مغرب کی پڑھ ہی کی ضروری ہے میں نے پڑھ نہیں پڑھ نہیں پڑھ نہیں پڑھ اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے کیوں چھوڑتا ہے اس کا دل کہتا ہے یہ نواز نہیں پڑھ نہیں تو اس نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا اس نے اپنے دل اور اپنی خواہش دن کمپلیٹ کونپل نور کی خوش خبری سنانو عشاء کی نماز اندھیرے میں ہے فجر کی نماز اندھیرے میں ہے جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں پھول سرات پر کوئی اندھیر آنا ہوگا جنہوں نے اندھیروں میں قیامت کے دن اندھیر کوئی اندھیرہ نہیں روگا پھول سرات میں نور ہے دیام میں نور ہے قبر بیسی منور ہے جو اندھیروں میں اللہ کے گھر کو آمار کرتا حجیز پہ آتا ہے جو انسان نماز کے لئے اپنے گھر سے دکھتا ہے نور کے فرشتے آسمان کے فرشتے نور کے چھنڈے لے گا اس کے قدم کے ساتھ قدم بلا کر چلتا ہے یہ چلتا ہے یہ قدم اٹھاتا ہے اس کے گناہ کے رجسٹر میں سے ایک گناہ اٹھا دیا جاتا ہے یہ قدم زمین پر رکھتا ہے نیکی کہ زافہ کر دیا جو نماز کا احتمام ایسے کرتا ہے ہر نماز کے لئے اپنے دھر سے بلو کر کر نکرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو اتنا عجر دیتا ہے جتنا حاجی احرام باندھ کر حاج کے لئے نکرتا یہ نماز یہ نماز یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین پر حجر اور عیشہ کی نماز بھاری ہے اگر انہیں اس حجر اور عیشہ کی نماز کے عجب اور ثواب کا علم ہو جائے وہ اس کے لئے دھوڑ دھوڑے ہوئے آئیں بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرما مصر کی نمازوں کی اہمیت ہے وگر نہ مسلمان پر تو پانچ نماز ہے فرد ہے جب سیدہ کرنی سوائے رضا کے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جو آندان سمیں پھر مسجد میں آکے نماز نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے رضا کیا رضا کیا ہے یا تو بیمار ہیں چل کر نہیں آ سکتا تو وہ تو اپنے کمرے میں پڑے گا لیکن جو بیمار نہیں ہے جو سویا ہوا نہیں ہے جس کو علم ہے کہ یہ آزان ہوگئی نماز کے لئے وہ کہتا ہے کوئی نہیں آج تو ریڈیا پاکستان کرکٹ میچوں کا فائنل ڈے ہے آج کی نماز کرکٹ کا میچ چل رہا آج خوافی کا میچ ہے آج فٹبار کورے کا میچ ہے یہ ڈراما یہ آخری ڈراما ہے اس کے اندر کہانی اینڈ ہونی ہے اس میں پتہ لگنا ہے کیا ہوا کیا نہ ہوا اگر پچھلے دس ڈرامے دیکھے ہیں اب اثر کی نماز میں یہ ڈراما یہ نماز تو نے چھوڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ کا فرمان تک پہ ثابت ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں من ترک صلی سمج عمیدن فقط کیا فرق جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی کیکٹ میچ کے لیے فلم کے لیے ڈرامے کے لیے حاکی میچ کے لیے یا نیا کے جنرے کے چکر میں یا کسی اور بسنے میں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے افر کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں نماز برکہ قرآن پاہ کا حکم ہے کہ نماز کے ذریعے اور سبر کے ذریعے اللہ سے مرمان جب بھی اطلاع کے پہ پریشانی ہوتی تو حضرت بلال سے کہتے بلال ارہنا یا بلال بلال اعظام تو نماز کی تیاری کرو اس نماز سے ہمیں تھندک ملتی ہے اس نماز سے ہمیں سکون ملتا ہے یہ نماز اہل ایمان کو خوشی دیتی ہے اہل ایمان کی آنکھوں کی تھندک ہے کیا یہ خال میرا پتا کا بھی ہے کیا نماز پڑھتے میں ہمیں بھی سکون ملتا ہے یا نماز ہمارے پر ایک مسئیبت اور بوجھ بن جاتا ہے منافق کی حالت ہے کہ نماز اس کے لیے بوجھ بن تا ہے اور مومن کی حالت ہے نماز میں اس کو سکون ملتا اکیلہ شخص سوچ یہ کمائی کرنی کے لیے آئے ہوئی ہیں ایک کمپنی میں ہزار ریال پر ڈریوی کرتے ہو دوسری کمپنی آپ کو ستائیس کنا زیادہ نہیں ایک ہزار کے مقابلے میں ستائیس ہزار نہیں صرف بارہ سو ریال دو سو ریال زیادہ دے دے تو کیا خیال ہے پوری کوشش نہیں کرو گی کہ اس کمپنی میں نکلے کفار دو سو ریال کفیر کرو گی ایک کمپنی کو دو سو ریال کے چکر میں چھوڑ دیتے ہو نا مانے تو کوشش کرتے ہو خروش نہائی لگا دے جاتے دوسری کمپنی کا بیزا دے کر جاتے ہیں ہر مینے دو سو ریال تو ملے گی رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جو ایک نماز اگیلہ پڑھتا ہے اور پھر ایک بندہ جمعات سے پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا سوا ملتا ہے اور اس کو سبتاریس نماز پر سوا دے سوچ لیں کتنی نمازیں ہیں جو ہم اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں کے اندر ادا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہے جب نماز پڑھ کے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے نماز پڑھ کے اپنے مسلمے پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس نماز پر تک اس نماز پر درود پڑھ رہے گے اور فرشتوں کا درود کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ اس نماز کو معاف کر دے اللہ اس پر جس کے لیے فرشتے دعا کریں ان کی قبولیت میں کوئی شک ہے جتنی تیر تک مسجد میں میں سلام پھرتا ہے دولر لگاتے سب سے پہلے بار کون نکلے گا کیلی مسئیبت پیسا ہوتا مسجد جاتا کوئی امام بچارہ دو سجد نمبے کرتے تو مسجد جاتا ہے اس مسجد کے بڑی نمبی نماز پڑھ جو جتنی دیز نماز پڑھائے گا اتنا اس مسجد اندر پانی میں مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں اور منافق مسجد میں ایسے ہے کیسے مچھلی کو ٹھاغ کر پانی سے پایت نہیں کیسے منافق مسجد سے بہر کھلتا مچھلی پانی سے بہر قربتی ہے منافق مسجد میں آ قربتا اور مومن نبی صلی اللہ مسجد میں بیکا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے استقبار کرتے رہتے ہیں صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وضو کرے نماز کے لیے پھر مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے جائے اور اسے جماعت سے مسجد میں ادا کرے تو اللہ عز و جل اس کے قناہوں کو معاف کرے لیکن یہ سمع فضائی جتنے ہم نے سنے کس کو ملنے والے یہ آخری دکتہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا یہ سارے فوائل نمازوں سے قناہ معاف ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا خیال ہے جس کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو اور وہ پانچ وقت نہر میں غسل کرتا ہو کیا اس بندے کے جسم پر کوئی قناہ کوئی میل رہے گا صحابہ نے کہا نہیں کوئی میل نہیں رہے گا کہا جس طرح یہ پانچ دفعہ نہانے والا اپنے جسم پر اس کے کوئی میل بانی نہیں لیکھتا جو پانچ مرتبہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے نماز پڑھتا ہے مالک اس کے کھاتے میں کوئی قناہ نہیں رہے گا فجر پڑھ کے آیا زہر پڑھ کے مسجد میں آ کر بیٹھا زہر پڑھی اب فجر سے لے گے زہر تک جتنے سے صویرہ قناہ ہوئے اللہ صالح معاف کر دے گا زہر پڑھ کے لیے اصل پڑھنے آیا اور اس کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں اللہ عزہ بجر اپنی ریکمس سے صغیرہ قناہوں کو معاف کر دے گا لیکن یہ سارے انعامات کس کو ملے ہیں آئیے ان کی دو شد میں ہیں بنیادی سب سے پہلے وہ بندہ جس کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کو پہچانتا ہے ہم کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں اللہ کی لیے تو ہماری اللہ سے پہچان ضروری ہے اللہ کی پہچان کیا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ہم اس اللہ کو مانے وہ اللہ مالک ہے وہ اللہ خالق ہے وہ اللہ راسق ہے اتنی باتیں کفار مقا بھی ماننیا کرتے تھے نہیں صرف یہ کافی نہیں بلکہ اللہ عزہ و جل اپنی عبادت میں یکتہ اور تنہا ہے جو عمل اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے رکو اللہ کے لیے ہے وہ کہہ اللہ کے لیے رکو شاہ صاحب کے سامنے جھکا نہیں جاتا کیونکہ جھکنا عبادت ہے غرگہو مقرنہ کبیل رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو رکو عبادت ہے جب اللہ کے لیے کیا جائے اور جب کالے جھنڈے کو دے کر جھکا جائے تو یہ کالے جھنڈے کی عبادت یہ نماز کے پدائل ہر نمازی کوئی ملے گے سب سے پہلے وہ مباہد ہو وہ مشرک نہ ہو اسے بیماری آئے تو ہاتھ میں پیروں کے درمانوں سے لگر کڑے نہ پہنے چلے نہ پہنے سنگوٹیے نہ پہنے گلے میں تعمیز نہ مانگے بلکہ وہ اللہ کی مرحب رجوع کر کے اللہ سے شفاہ کا سوار کرے جو ایسا مباہد ہوگا سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے رکو کرتا ہے اللہ کے لیے نظر دیتا ہے اللہ کے لیے نیاز دیتا ہے اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے ایک بقرہ دربان شریف پہ اور ایک بقرہ بہت اللہ میں آنے ہیں شریف پہ یہ مشرک ہے ابو چہم کی طرح اس کی نمازوں کا اسے کوئی فیدہ جو اللہ کے لیے بھی سبب کرے جو یا اللہ مدد بھی کہے یا رسول اللہ مدد بھی کہے اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور دربان کی تحلیز کو چھوٹے لے سجدہ کرتے ہیں بے دوسرے اس مشرکی نماز ہے اس کو کوئی فیدہ نہیں دے نماز کے لیے دنیا لا الہ الا اللہ کا خی deliber لا الہ الا اللہ کا سوچ یقین اس میں عمل اس میں استقامت کہ اللہ کی عبادت میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہے اللہ کی دار میں کوئی غیر اللہ شریک میں عیصہ اللہ کا بیٹا میں عزیر اللہ کا بیٹا اور میں رسول اللہ نور من نور اللہ یہ اللہ کی داد کا شرک ہے اللہ کی داد اللہ کی صفات اللہ کی عبادت اس میں اللہ کو یقعہ مانتا ہے نماز وقعہ سے فائدہ اور دوسری شرط وہ نماز کیسے پڑھتا ہے اور یہ نماز نہیں پڑھنی ہاتھ اچھر اخلپا میں اچھر اخلپا میں چھاڑ دیں نماز نہیں پڑھنی سجدہ دیں نا اللہ یہ شرط مردی دے دو یہ شریعت اسلام تیرے سجدوں کی بھوکی نہیں ہے آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں یہ دین تو بہت ان کی بات ہے چھوٹی سی بھی سارجز کھو آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں کمپنی منیجر کہتا ہے یہاں سے یہاں تک دس میٹر لنبی دس میٹر لنبی دیوار کھڑی کر آپ دس میٹر لنبی دیوار یوں نہیں کھڑی کرتے ہیں یوں کھڑی کر دیتے ہیں دیواری بنانی تھی نا جی ایمیں بناتی بناتی تو دیواری تھی ایمیں بھی لگائی ریک بھی لگایا سمیت بھی لگایا سریعہ بھی ڈالا ٹھیک یا وہ کی تب بیوہ خوف میں نے کہا تھا یوں بنایا دونے یوں بنا دی کیا خیال ہے پدھار ملے گی یا خسم ہو جائے گا ملے گی دلخواہ آپ اسے گوژی کفین صاحب دیواری بناتی تھی نا میں نے بناتی ہوگئے گا دیوار نہیں بناتی شہر سے میں نے کہی تھی بیس کے بنانے یہ چھوٹی سی مثال آپ کی قبل نہیں ہے ہم بابند ہیں کس کے مومیوں کے نہیں مبلاؤں کے نہیں پیروں کے نہیں سکیروں کے نہیں ہم بابند ہیں عرش والے رب کے مدینے والے مصطفیٰ تیسرے کے بابند ہم نہیں ہیں جب بابند اللہ اس کے رسول کے ہے اللہ کا حکم ہے عظیم السلام نماز پڑھو محمد الرسول اللہ کا بحثہ ہے صل اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھو جیسے محمد نے سکھائی کیسے پڑھو جیسے محمد نے سکھائی کیسے پڑھو جیسے محمد نے سکھائی کہا نہیں صلو نماز پڑھو جیسے میں میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی یہاں سکھا آپ کی کبلی میں آپ کے مدین کے سکھا چلتا ہے آپ کی کبلی میں آپ کے کفیل کے سکھا چلتا ہے وہاں پر نقشہ آپ کے کفیل کے منظور ہوتا ہے اللہ کے درمار میں عبادت بڑے منظور ہوتی ہے جس پر سکھا محمد رسول اللہ کا لگا ہے اور جس عمل پر رسول اللہ کا سکھا نہیں ہے ساری اللہ آپ نماز پڑھتے رہو ساری اللہ آپ نمازوں میں سجدوں میں پڑھے رہو اگر طریقہ رسول اللہ کا نہیں تو قبول نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے یہی صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں اس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ایک صحابی نے آکے نماز پڑھی اور کہا السلام علیکم یا وسلم اللہ کے نبی آپ پر سلام پڑھے آپ نے کہا نماز پھر پڑھتے لی نماز اور نبی نے ہم طریقے نہ نماز پڑھی تھی یہاں بھی ہاتھ بند ہے یہاں بھی چھوڑے بھی یہاں بھی رفضیں کیا بھی یہ سارے ہی طریقے یہ سارے راستے جنت کو جا رہے ہیں کوئی جس سے ہو کر جا رہا ہے جانت ہم نے جنت میں جنت میں یہ کی راستہ جا رہا ہے اور وہ راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ دوسرا راستہ جنت میں جو اللہ کے نبی سنت کرائے وہ عمل اللہ کے درمار میں خبول نہیں اس نے پھر نماز پڑھی اس نے پھر نماز پڑھی تینوں مرتبہ فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز وہ بہت کی اطاقت جیسی آتی تھی ویسی پڑھنی اب آرم سے بتاؤ کیسے پڑھو کہا تیرے رکو اور سرجدے میں اتمران اور سکون نہیں ہے نماز پیسے پڑھو کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں صحابہ کو سکھائیں نبی کو جبرائیل نے سکھائیں جبرائیل کو اس کے رب نے بنوائیں یہ صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ انتہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس کتاب سے پڑھیں سیکھیں سنیں جس پر مسلمانوں کے کسی جماعت کو اختلاف صحیح اطریق کتاب اس کا اثرہ تیم سو چو ہفتر ہے تیم سو چو ہفتر میں چھ سو اٹھان میں حدیث نمبر ہے عبدالجائب نے نماز ریٹائیس فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں موڑوں تک ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کلدوں کے پرابر کرتے اللہ اکبر کہتے نماز کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اللہ یہ نماز کا آغاز ہے ہاتھ کہاں تک اٹھے میں ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ہم نماز کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں ایک دو ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کو کانوں کو گوٹھے لگاتے ہیں ہاتھ ہمارے سر سے بھی اوپر ہوتے ہیں میں نیت کرتا ہوں نماز کی نماز چاہتا پیچھے سمام کے موں میرا خاناں کا بھائی اوپر صدر اللہ بردانے کا سر جو کوئی نیت بھی بھائی ہوتے ہیں کوئی تعلق بھائی اللہ یہ ڈیڑھ گزگی آپ نے نیت کا آغازہ بنا لی ہے دو جی بولی شاہب نیت نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہو جو نیت نہیں کرو گے نماز نہیں ہوتی بات اچھی کہے لیکن نیت تو دل کا ہی آدھا ہے زبان سے بولنا تو نیت نہیں ہے نیت سال دیکھے بات آگے چلاتا ہوں آپ کی امی جان گئے بیٹا آؤ روٹی کھانو روٹی کھانے کی نیت ہو آپ اخبار پڑھ رہے اخبار چھوڑ کے ہاتھ دھو کے دستر خان پہ جا کر بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے رقمہ توڑ کے موں میں ڈالو کے نا ایسی کرو کہ نیت ہر کام کی ضروری ہے کسی نے وہاں بھی نیت کی میں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی دو دو روٹی کھاندہ ایک پلیٹ سال کھاندہ ایک گلاس پانی دیوں گا دائیں ہاتھ سے موں کے راستے پیٹھ کے راستے سامنے امی ایدھر ابو ایدھر راجی بھی سوئینا نیت کی گئی کسی نے نیت ضروری ہے یا نہیں آپ لوگیں مولی صاحب اب تک یہ ماں خراب ہے جب میں نے اخبار پڑھتے لیے اخبار کو رکھ دیا اور ہاتھ دھو لیے اور چل کر دستر خان پہ آ کر بیٹھ لیا تو یہ روٹی کھانے کی نیت ہی روٹی جس نے ہاتھ روائے اب سوال سے کہنے کی کیا دور تک آ گئی ہے مچھے ہوئے دائیں ہوئے بائیں ہوئے اوپر یہ مچھے گئے یہ کہنے کی جاز ہوتا ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں پیارے بھائی تو اپنے کمرے میں سویا بتا الارم گروہ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو اٹھا نید اپنی ختم کی دروازہ لا کیا جیب سے نسواک نکالی موں میں نسواک کیا جا کے سنجا کیا پشاک کیا طہارت کی وضو بنائے اور پھر چل کر مسجد میں گیا تو نے دروازہ کیوں بند کیا تو نے کمرہ کیوں چھوڑا نماز کی نید تو نے نسواک کیوں کی نماز کی نید تو نے وضو کیوں کیا نماز کی نید تو چل کر بقالے میں نہیں گیا مسجد میں کیوں گیا نماز کی نید اسی کا نام نید ہے باقی سب مولیوں کا دماغ آئے ایک اور موٹی سی بات سمجھا کے بات آگے چلاؤں نید پتھان پشتوں میں کرتا ہے پنجاب والا پجابی میں کرتا ہے ہندگو والا ہندگی میں کرتا ہے سندھ والا سندھی میں کرتا ہے انڈیا والا ہندی میں کرتا ہے ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں نید کرتا ہے اور نماز کی زبان میں پڑھتے ہیں پشتوں میں نماز ہو جائے گی سبریشی میں ہو جائے گی پنجابی میں ہو جائے گی پہلکہ مولی صاحب پڑھا دیماثرہ میں نبی عربی زبان چالنے والے تھے دن عربی میں آیا جس زبان میں نبی نے نماز پڑھی اس کی زبان میں نماز پڑھنے پڑھی مسلمان پتھان ہو مسلمان انگریز ہو مسلمان پشتوالا کوئی بھی ہو نماز قبول ہوگی عربی میں تو بھائی یہی سے سمجھ لو اگر یہ الفاظ نیت کے رسول اللہ ستم نے کہے ہوتے تو کس زبان میں کہے ہوتے ہیں عربی میں تو ہم جس طرح نماز عربی میں پڑھنے کے آپ بغل ہیں نیت کی زبان میں کرتے ہیں عربی میں اب ہر بندہ تم یہ اپنی زبان میں کر رہے ہیں جس سے بات واضح ہوتی یہ بہت ٹوچ لگ گیا ہے بیڑے لئے بات ہو گیا ہے اصل نار نہیں سی یہ بات کہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آواز کیا اللہ وقت صحیح مخاری ہے اب دلہ بن عمر بیان فرماتے ہیں اللہ وقت کہا اپنے ہاتھوں کو کانوں کو نہیں مکڑا سر سے اوپر نہیں کیے اپنے ہاتھوں کو حتی حجم امن کے لئے اپنے کانوں کو اپنے کندوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر اٹھانے کے بعد یہی صحیح مخاری ہے اس کا سباہ تین سوچی اتر ہے حدیث نمبر سات سو تین ہے صحیح منصات فرماتے ہیں انہوں نے کہا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر آدمی اپنا دائیہ ہاتھ بائے ہاتھ پہ رکھے دائیہ ہاتھ بائے ہاتھ پہ رکھے ابو آزد نے کہا میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ سہل اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اب دائیہ ہاتھ جب اس بائے پہ رکھا جائے گا یہ دائیہ یہ بائے چھیک ہے اب یہ رکھے اٹھو میٹک کہاں آتا ہے کہاں آتا ہے سینے پہ یہ دائیہ اوپر بائے نیچے زور نگا رہا تو نیلت میں بھی آتا اور بندہ بھی سیدھا نہیں کھڑا آسکتا یہ میری ناف ہے یہ دیکھوے یہ میری ناف ہے اب یہ دائیہ اوپر بائے نیچے کر کے یہ ناف کے نیچے رکھو درے سیدھا نہیں ہو سکتا اور اور جب یہ ناف کے نیچے کروں گا تو پھر اُلٹا ہو جائے گا بائے اوپر ہو جائے گا دائیہ نیچے ہو جائے گا اندح کروی دائیہ ہاتھ بائے ہاتھ پے رکھتے پھر اپنے سینے پے رکھتے یہ دائیہ دائیہ اچھا گلتی ہو کوچپ شاگیل سے گلتی ہو جائے استاد کے تو کیا کرتا ہے استاد سے ماں بھی مانتا ہے نا کیسے ماں بھی مانتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی شاگ وزرگ میں ماں بھی مانتا ہے تو کہا استاد جی یہ غلطی ہو گیا استاد جی ماں بھی ابو جی غلطی ہو گیا اینڈا نہیں گفتا käyt chem بات کہ ایک بول لو آتٰ سپاہی کبھی آپ نے دیکھا اسے جنت کے پاس شاگل کہو comet استاد جی Veterans ٹگرامہ کرتا ہے chambers ہم اللہ کے سب میں کھڑے ہیں اللہ ہم بڑے گناہ گا رہے ہیں اللہ ہماری بڑی خفائیں تو ہاتھ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رسول اللہ کے منبر پہ عواز لگاتا ہوں قیامت تک کے لئے دنیا کا کھائی مولنی یہ ثبوت نہیں دے سکتا عورت ہاتھ سینے میں باندھے مرد ناف کے نیچے باندھے اللہ کی رسول نے سب کو ایک حکم دیا نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے یہی حکم عائشہ کے لئے ہے یہی حکم ابو بکر کے لئے ہے یہی حکم حمسہ کے لئے ہے یہی حکم عمر کے لئے ہے عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق موجود پردے میں فرق ہے کہ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی عورت کا سر ننگا ہو تو نماز نماز کا قریقہ بہی ہے عورت بھی سینے پر رانتی ہے اور مرد بھی شاف سینے پر رانتی ہے حلقت کرنا بھرماتے جب اللہ کے نماز کا آغاز کرتے اللہ و اکمر کہتے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کلدوں کے برابر اٹھاتے اور صحیح بخاری کی رویٹ کیلئے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے اور پھر جب رکوب کے لیے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں رکوب میں جاتے ہیں تو یہی صحیح بخاری ہے جس بھائی کو یقین نہ آئے وہ درست کے بعد آکے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کسی مولوی ملہ کی بات نہیں کسی پیر شیعر کی بات نہیں یہ اس کی بات ہے جس کا نام محمد ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس کی بات کو ٹھوکر مار دیتا ہے وہ مسلمان کسی مولوی کی بات ساری دنیا کی بات اور آپ مسلمان نہ ہوئے اکیلے محمد کی بات نہ مانو آپ کا پہ ہو جائے ایسے ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس کسی پیر فقیر کی بات ہمارے پاس بات ہے امام اللہ علیہ کی ہمارے پاس بات ہے محمد الرسول اللہ کی ہمارے پاس بات ہے امام عاظم کی قائے کے عاظم کی اور وہ ہے محمد الرسول اللہ جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھاتے رفع یدین کرتے اور جب وَإِذَا رَفَا رَأْسَهُ مِنَ الرَّقُوع جب رقوع سے اپنا سب اٹھاتے سمی اللہ علی من حمدہ کہتے ربنا ولکر حمد کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندوں کے برابر کرتے اور سجدے میں ایسا نہ کرتے وَكَانَ لَا يَفْقَعِدُ ذَانِكَ فِسْتُجُودِ وَسَجْدُو مِن رَفَدَيْنَا کہتے رکوع میں جاتے ہیں رکوع سے اُرْتے ہیں رکوع سے اُرْتے ہیں تو آمنوں کی پتا رفع دین اس وقت تھی جب بوت لے کر لوگ آیا سنا یا نہیں سنا یہ بات بوت لے کر آتے ہیں کیوں جی بوت کٹو کٹینا سے ہونا چھوٹے سے چھوٹا بوت اتنا تو ہوگا لو جی یہ بوت میں نے لے لیا یہ بوت آگیا ہم میں نماز ہم تو کرتے ہیں رسولت کے مطابق کندو تک اور جو یار لوگ بوتوں کی ریویت پیش کرتے ہیں وہ کہاں تک کرتے ہیں تو پہلی میں ہی پوت گر گیا یہ بوت تو پہلی میں گر گیا پہلی کیوں کرتے ہو اچھا اس کو بھی چھوٹا دوسری بات یہ نماز جماعت سے فرض کہا ہوئی تھی مدینہ میں اور بوتوں والی پارٹی کہاں جی مکہ میں مدینہ میں وہ بوت تھے مدینہ میں مسلمان تھے یہ ہوگی تھے اور منافق تھے یہ مشرہ کیلی میں بوت خوجنے والے تو مکہ میں تھے جہاں بوت تھے وہاں فرض نماز جماعت سے ہوئی نہیں تھی اور جہاں جماعت سے نماز تھی وہاں بوتوں والا مولا اچھا مان لیتے ہیں جی بوت دے کر آتے تھے منافق کون ہوتا ہے اب نعوذب اللہ صحابہ تو بوت نہیں لاتے تھے بوت کون لائے کرتے تھے منافق لاتے ہوگے نا اور مدینہ میں پارٹی یہ کتنی تھی مکہ میں پارٹی یہ کتنی تھی دو ایک صحابہ تھی اور ایک مشرقین تھی درمیانی پارٹی تھی وہاں پر وہاں بھی نہیں تھی وہاں بہ منافق تھی مکہ میں تھے ہی نہیں اللہ خیلقہ اچھا منافق کہتے ہیں کسوں ہیں جو اوپر اوپر سے آپ کا اندر سے دشمن اوپر اوپر سے آپ کا اور اندر سے جب وہ بوت لے کر آتے تھے تو صحابہ کو پتہ نہیں لگ جاتا تھا نبی کو پتہ ہے لگا یہ منافق ہے پھر عمر ایم نے خطاب اس کی گھدرے کیوں نہیں کر دیتے تھے یہ جھوٹ ہے مادیوں کا یہ بوتوں کی بات من کھڑت ہے بنائی ہوئی قصہ ہے میڈن علیہ میڈن رائنڈ میڈن پاکستان میڈن دیوبند بات ہے یہ جھوٹ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح مخاربے اور اس حدیث پہ کوئی کلام نہیں ہے صحیح حدیث ہے سنسرت داب کی روایت ہے اللہ کے نبی رکو میں جاتے ہیں رکو سے اٹھے ہیں رکو سے اٹھے ہیں رکو سے اٹھے ہیں آئیے دوسری روایت سنتے ہیں عبداللہ علیہ وسلم نے حمر فرماتے ہیں سکس ڈبل لائن حدیث نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے کھڑے ہوتے تقبیر اللہ حریمہ کے وقت اپنے دولوں ہاتھ مونڈوں کے برابر اٹھاتے ہیں یعنی رتین کرتے ہیں اور جب رکو کے لئے تقبیر کہتے ہیں جب بھی ایسا کرتے ہیں جب لوگوں سے سر اٹھاتے ہیں اس قدر بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سمی اللہ علیہ وسلم سات سو نمبر حدیث ہے تیسری روایت ہے کہ مانت میں حمیرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی نماز کا آغاز کرتے اور جب نماز شروع کرتے اللہ وقت پر کہتے اپنے دولوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندوں کے برابر اٹھاتے جب رکو میں جاتے پھر رہدین کرتے جب رکو سے اٹھتے پھر رہدین کرتے اب حبیث آنی کی روایت اسی حدیث کے نیچے ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو اور کندوں کے برابر مونڈھوں کے برابر اٹھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھوڑتیں سنیے مدد جناف علیہ وسلم کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں داخل ہوتے تک بھی رکحیمہ کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندوں کے برابر کرتے اور جب دو رکھیں پڑھ کے تیسری رکھت کے لیے تشاہر سے کھڑے ہوتے اللہ وقت پر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے رفایدین کے ہوتے رفایدین نماز میں کتنے موقع پر آئے ہیں چار موقع پر ایک نماز شروع ہوتے ہیں یہ افدین ہے ایک آپ رفعو میں کہیں ایک آپ نے رفعو سے سر اٹھایا رفعو سے سر اٹھایا اللہ وقت پر یہ تیسے برین ہیں اور جب دو رکھیں پڑھ کے آپ کھڑے ہوتے دو رکھت پڑھ کے جب آپ کھڑے ہوتے تیسری رکھت کے لیے جیسے ہم مغرب کی نماز میں اور زہر کی نماز میں عصر کی نماز میں عشاء کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تیسی ریزت کو کھڑے ہوتے ہیں اللہ محمد کرتے ہیں یہ چار موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ کے نبی علیہ السلام تیس فرمان کو سوئیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاة لمن لم یقرآ بفاتیخة الكتاب جو نماز میں صورت فاتحہ نہیں پڑھتا لا صلاة اس کی کوئی نماز وہ ایمان ہو وہ مقتدی ہو وہ فرض ہو وہ سنت ہو وہ نفل ہو وہ عید ہو وہ جنازہ ہو وہ استثقاء کی نماز ہو وہ خوف کی نماز ہو ہر نماز جس کو لفظ نماز جس پر فٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاة لمن لم یقرآ بفاتیخة الكتاب جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہو جی اور جی آپ کو کیا پڑھتا قرآن پڑھا کرتا میں نہیں آیا اذا قری القرآن فستمیع لہو جب قرآن پڑھا کرتا خاموشن ہو آپ کے پر فاتحہ نہیں پڑھو کہ نماز نہیں ہوگی پیارے بھائی یہ آیت کس پہ اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری جو معنی حصہ آپ کو سمجھ آیا وہ رسول اللہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اللہ کے ربی نے فرمایا کہ اس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خداج خداج ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے تو اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا دشمنی لے دے کر صرف فاتحہ سے اگر اس کا یہ معنی لے لیا جائے کہ جب امام قرآن پڑھے تم خاموش رو جب امام فاتحہ پڑھے تم خاموش رو ٹھیک ہے تو اب امام صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے جی اللہ اوپر کے بھی چاہیے اسے کیونکہ اللہ اوپر کے بھی تو سکوت ٹوٹ کیا خاموشی ٹوٹ کی وہ بار سے آتا ہے پہلے وہ کرتا ہے نیت کرتا ہوں نماز کی نماز چاہ پہلے پیچھے سے آپ کے بھو یہ لیڑھ گز کی جب آپ نے نیت کی تو خاموشی نہیں ٹوٹی آپ نے اللہ اوپر کا تو خاموشی نہیں ٹوٹی آپ نے سنا پڑھی تو خاموشی نہیں ٹوٹی اگر اس کا یہی مطلب ہے تو ابھی نہ نیت کے ادفاظ کا ہو نہ تکمیرہ تحیمہ کا ہو نہ سنا پڑھو گوھو سونگا آخر کرو اللہ اوپر بھی نہیں کہنا اللہ اوپر کالو خاموشی ٹوٹی یہ بات جو آپ کو سمجھ آئی رسول اللہ کو نہیں آئی انجا کرنہ میں نماز پڑھا رہے پیچھے صحابہ پڑھ رہے نماز سے سنا پھیرا آپ نے کہا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو مجھ پر قرآن پڑھنا مسکل ہو گیا صحابہ نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں آپ نے کہا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو اللہ بھی رحم القرآن سوائے فاتحہ کے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہوں حدیث چلیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے عقابر ابی رباہ سے رواج ہے وہ کہتے ہیں آمین ایک دعا ہے عبداللہ بن زبیر نے کہا جب مقتدی اس زور سے آمین کہتے عبداللہ بن زبیر اور ان کے پیچھے مقتدی صحیح بخاری کے رواج ہے تین سو اکانوے صفحہ نمبر ہے اور پانچ سو ایک حدیث نمبر ہے اس زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج ہوتی ہمارا کہتے ہیں آمین نہیں کہنا اور وہ غلطی سے کوئی بغیر آمین والی مذہب جا کے آمین کہنا تو سلام پھیرتے پڑھتا کہ ایک کھچ کرنے مارے ایک دخانی کون ہے کس نے کھائی آمین اور یہ ایسا ہی بخاری ہے ان بھائی ہم کو جا کر ماتاؤ اللہ کے نبی کی حدیث ہے عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ وہ اور ان کے مقتدی اس زور سے آمین کہتے ہیں کہ مسجد گونج ہوتی اب وہ غلطی رضی اللہ عنہ والدہ امام کو آواز دیتے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ میری آمین جاتی رہے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جب امام کہے امام جب یہ آیت پڑے تم زور سے آمین کہو کیوں تم زمین میں آمین کہتے ہو آسمان پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ اس کے بدلے سارے گناہوں کو مال کر دی رسول اللہ صلی اللہ کہو کیونکہ جس کی آمین اللہ کے فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے گناہوں کو مال کر دیا جاتا ہے پیارے بھائی یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے یہ چانس پھر نہیں ملنا دنیا کے ہر مسئلے پہ میں اور آپ تحقیق کرتے ہیں کرتا ہیں یا نہیں کرتا ہیں یہاں سے بتھا جانے کیلئے لیموزیل پہ بیٹھتے ہو کتنی بار کچھتے ہو بتھا جاؤ گے مرکز جنار پہ جانی جاؤ گے دو ریالوں کے دین لوگیں یہ ساری تحقیق ہے نا دو ریالوں کے لیے اتنی تحقیق یہ سونٹ خریدتے ہو چار دکانے نہیں پھرتے جوتی لیتے ہو چار دکانے نہیں پھرتے جو پسند آتی ہے اس کا بھی رگزین رگڑ کے دیکھتے ہو یہ چپڑا ہے یہ رگزین ہے اس کے سور کو بھی موڑ کر دیکھتے ہو اس میں کتھا بنی ہے ٹماٹر لے جاتے ہو اس کو اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہو یہ گلاوہ تو نہیں ہے اس میں کیڑے تو نہیں ہے یہ باسی تو نہیں ہے اس میں سنیل اور برگو تو نہیں آنی دنیا کی ہر چیز کے لیے سوچتے ہو تحقیق کرتے ہو کرنی کی چاہتے لیکن اللہ کے لیے ایک سوال ہے رات کو اس در پہ لیٹھتے نہیں سوال پہ گھوڑ کرنا کیا اللہ قدیم رسول اللہ کی حدیثیں اللہ کے نبی کی باتیں ہمارے نزدی دنیا کی این چیزوں سے بھی گئی گزنی ہے میری عمد تیس سال ہوگی کسی بھی پینتیس پر چالیس سال ہوگی دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے اپنے دل میں سواد کرو کتنے ہیں جنہوں نے اپنی ناوٹوں پر کھول کر اللہ کے رسول کی حدیثوں کی کتابوں پر لے کر خود نماز کا طریقہ پڑھا دو اس رسول کے بارے میں کیا کہو گے جو پورا مہینہ مزدوری کرے لیکن اس کو پیسے نہ ملے بغار نہ ملے وہ مسلمان کتنا جو عمل تو کر رہا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے آپ کا حکم کیا ہے جنہوں نے بھائی بیٹھ رہے ہیں اپنے گرمانوں میں جھمت کر سوچو ہمارے کمرے میں اللہ کی دیگی کون کوئی سی نمتے فریج ہے اے سی ہے گاڑی ہے اللہ بچائے تو بچائے انہوں نے ڈشہ دینے کی لانت پھٹکار نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہیں دنیا کی نام و نمود کے لئے یہ ہر چیز ہے یہ پچاس پچھنجہ ساکھ ریال میں اللہ کے رسول کی صحیح بخاری حدیثوں کی کتاب ہمارے پرلے میں کتنے کمرے ہیں جن کے دریئے حدیث کی کتاب ہے جس میں امام بخاری رحمت اللہ علی نے چلکر بانے ہیں باہت بانے ہیں گواہی کا بیان نکاح کا بیان طلاق کا باہت 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 نماز ایک ہے مسئلے پر اللہ کا لئے باہت 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 اور ایسی صحیح تریم کی بات جس میں کسی کوئی کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ حدیث ضعیب ہے یہ حدیث منگھڑتا ہے یہ موضوع ہے سب کا اتفاق ہے اس میں کتنی باتیں ہیں رسول اللہ سے لگی وہ سچی تریم سے کی باتیں ہیں کتنے کمرے ہیں جو رسول اللہ کی پیاری پیاری ان حدیثوں کی مجموعے سے خانی ہیں اللہ کے لئے ایک ہی دعوت ہے فکر کر لو قبر کے اندر کوئی مولفین بچانے میں ہی آئے گا محنت کر رہے ہو ذرا اپنی محنت کا راستہ بھی سیدھا کر لو میری باتوں میں نہ ہو کسی اور مولفین کی باتوں میں نہ ہو اللہ نے عقل دی ہے اللہ نے سوچ سوچ دی ہے خود اس حدیث کی کتاب کو خریدو آپ کی زبان میں ہے اردو میں ہے ہندی میں ہے پڑھو راکے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہماری زبان سے رکھ لے کہ اللہ موقع نہیں ملا دنیا میں اتنے مدد ہو گئے تھے اب اب افسرنا و سمعینا فرجعنا اعمال صالحہ ایک چانس اور ایک موقع دنیا پہ جانے کا دے دے اللہ کی خصر اللہ کے دربار پہ جانے کے بعد واپسی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ کی سنت اور عمل کر لے کی تفریقہ ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا حج ہماری سکاہ ہمارا نکاح ہماری طلاق ہماری سندگی کا ایک ایک مسئلہ وہ ایڈیالائز کرے صرف امام کائنات امام اعزم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ قیامت کے لئے اللہ کے نبی کے جنگے کے لیچے اللہ کی رحمت سے اس کی جنگتوں میں داخل ہو جائیں اقول غمیہ مستغفر اللہ لی و لکن و لساء المسلمین موسیقی